ناظرین ہم آج آپ کے لیے ایک ایسی خصوصی سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں آپ کو پاکستان میں آباد گردواروں کی کہانی سنائی جائے گی تو آئیں شروع کر رہے ہیں لاہور سے شہر لاہور کے دل میں واقعہ ناظرین بادشاہی مسجد کے پاس سکھوں کی قدیم عبادتگاہ گردوارہ ڈیرہ صاحب واقعہ ہے ایک جانب مسلمان تاریخ مسجد میں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو دوسری جانب سکھ اپنے گردوارہ میں عبادت کرتے ہیں یوں ساتھ ساتھ واقعی یہ دو مقامات صرف تاریخ کا ہی ایک اہم بات نہیں بلکہ پاکستان میں مذہبی آزادی اور ہمانگی کی بھی خوبصورت مثال ہے لاہور میں سکھوں کے پانچوے گروہ گروہ ارجن نیو جی مہاراج کی یاد میں ایک امارت سولہ سو انیس میں ان کے سائبزادے گروہ ہرگوبن جی نے تعمیر کروائی بعد ازام مہاراجہ رنجیت سنگھ نے یہاں پر ایک گردوارے کی تعمیر کروائی جو کہ شاہی کلے کے سامنے اور بادشاہی مسجد کے نزدیک واقع ہے لاہور شہر میں ایک گردوارہ ٹیمپل روڈ پر جبکہ دو ڈھیرہ سائب کمپلکس میں واقع ہیں ان تین عبادت گاہوں میں مقامی سکھ ہی نہیں بلکہ بھارت اور دنیا بھر سے بھی سکھوں کی بڑی تعداد حاضری کے لیے آتی ہے ہر سال بھارت سے دو تین ہزار سے زائد سکھ کو دو ڈھیرہ سائب کا دورہ کرتے ہیں مقامی سکھ بھی یہاں پر ہر روز باقع دگی سے عبادت کرتے ہیں گردوارہ ٹیرہ صاحب کی دیواریں خوبصورت پتھروں اور نقش و نگار سے سجائی گئی ہے اس کی چھتوں پر شیشے سے انتہائی دلکش نقشکاری کی گئی ہے اس کا طرز تعمیر مغل ہندو اور سکھ روایات اور انداز تعمیر کا مرقب ہے مہراج رنجید سنگھ کی سلطنت ہندوستانی پنجاب ہریانہ کشمیر اور پشاور سے لے کر جنوبی پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی ان کی حکمرانی کا دور 49 سال پر محیط تھا مہراج رنجید سنگھ کے بعد اس کے بیٹے کھڑک سنگھ نے دیرہ صاحب گردوارے کے قریب ایک نئی امارت تعمیر کروائی تھی جسے بعد ازہاں 1848 میں اس کے بیٹے طلیب سنگھ نے مکمل کروایا ہماری سیریز کا یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا مزید سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان میں مختلف گردواروں کی کہانی دیکھتے رہی ہے میرے دیکھتے ہیں